اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ عریبہ سلطان پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سیچویشن روم اور ناظرین آج ہم پروگرام میں بات کریں کہ تفان کے حوالے سے سمندری تفان کراچی سے تو ساحلی علاقوں سے نہیں ٹکرائے گا لیکن خدشیں یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ٹھٹا اور پھر کیٹی بندر سے یہ ٹکرائے گا ساحلی پٹی سے اور پھر جس کے اثرات ہیں وہ کراچی تک آئیں گے اور ابن پورے پاکستان میں ایک خوف کی لہر اس وقت موجود ہے کیونکہ خیبر پختونخواہ ہم دیکھیں یا پھر ہم بلوچستان دیکھیں تو بارشوں سے جو تباہی ماہاں پر ہو رہی ہے جو آفات ماہاں پر آ رہی ہیں تو وہاں پر بھی کافی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ بگڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کراچی کی بات کریں اور پھر سندھ کی بات کریں تو یہ جو بیپر جو ہے نامی توفان ہے اس نے ایک تباہی مچائی ہوئی ہے اور ایک خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں اور پھر دیکھنا ہی ہوگا کہ سندھ حکومت اس حوالے سے کیا اختامات کرتی ہوئی نظراری کے انتظامات کر رہی ہے ہر بار کی طرح جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ جب سلاب آیا تھا تو اس وقت دعوے بہت بڑے بڑے کیے گئے تھے لیکن ہم نے عملی اختامات کچھ بھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا پھر ہم دیکھنے کہ ایڈی اینڈ جو بھگتنا پڑتا ہے وہ عوام کو ہی بھگتنا پڑتا ہے اور عوام ہی بیچارے پیستے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو اسی حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ کراچی میں جو بارشیں ہوں گی اس حوالے سے حکومت کیا اختامات کرتی نظر آ رہی ہے حکومت کتنی متحرک نظر آ رہی ہے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہوتے ہیں سینئر تذیعہ گار نبی زبیری صاحب اسلام علیکم نبی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں بتائیے گا یہ جو بیپر جو آئے نامی طوفان ہے سب سے پہلے تو اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ کتنا خطرناک آپ کو دکھائی دیرہ ہے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور اگر اس کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اثرات تو پھر بھی ہوں گے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا رخ پاکستان کی طرف ہو اور یہ کیٹی بندر اور پھر جو ہم دیکھ رہے ہیں اور تمام تر صورتحال آپ کو دکھائی دیرہی ہے کہ اس کے اثرات تو ہمیں اچھے دکھائی نہیں دیں گے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بات سمجھ نے خاص طور سے سن کی عوام کناچی سے لے کے تھٹا بدین تھا یہ پوری پٹی کہ بیپر جو ہے جو ہے یہ آپ کو انجوائی کروانے نہیں آرہا یہ سیریس طفان ہے سیریس ریٹ ہے عام طور پر طفان آتا تھا اور قریب سے گدر جاتا تھا اور جو ہے یہاں پہ ہلکی بلکی بارش ہوتی تھی تو لوگ انجوائی کرتے تھے یہ اس سے بالکل ہٹکے ہیں اور اس نے جو چار دن میں اپنی دو دفعہ پوزیشن چینج کی ہے سب سے خطناک بات یہ ہے اور اب یہ پانس سو کچھ موائل جو ہے اس سے فاصلے پہ ہے کراچی سے اور خوزانہ خاصتہ اس نے آپ کو اپنی چینج کی تو اس کا روح کراچی کے مسائلوں کے طرف بھی ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک نہیں ہے یہ بات گورنمنٹ نہیں بتا رہی ہے اور وہ صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے اس میں دو سریکہ کے سنکنگ ہیں ایک یہ کہ پینک پھل جاتا ہے لیکن دوسرا جو ہے جو اتکل کا جدید یہ ہے کہ پبلک کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کے پر کیا گزرنے والی ہے تو ان کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے ان کی نولیج میں چاہیے کہ کیا ہو سکتا ہے تاکہ وہ پری کوشنز اس کے لے لیں میں دوسری تنکن سے اگری کرتا ہوں میں ضرور بتاؤں گا اس میں پینک کی کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ لوگ پری کوشن لیں ہاتھوں سے جو میں نے بتایا کہ کرانچی سے تھٹا کیٹی بندر اور بدین they are serious in the threat بدین میں تو آج راستے شروع ہو جائیں گے اس کے اثرات آنے کیونکہ یہ اس طرف سے ایسے گھنکیا آ رہے ہیں اور اس کے بعد رات جائے تھٹا اور کرانچی میں بھی کل میڈی نائٹ سے آپ پتہ لگے گا کہ کچھ ہونے والا ہے جھکرا اور کڑ چلنے لگ جائیں گے اور جب پرسو کا دن ہوگا تو ہم اس کے اثرات میں ہوں گے اور جو پرسو کی رات ہوگی اس میں بارش لائٹنگ ہوایں بہت بہت کچھ ہو سکتا ہے اور اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے تو ہمیں اس کو بلکل easy نہیں لینا چاہیے باقی طوفان کی طرح یہ serious threat ہے اور دعائیں ہمیں کرنی چاہیے سکوار کرنا چاہیے اور اس کے لیے تیار رہنا چاہیے میں آگے بتاؤں گا آپ کو کہ ایسیات کیا کیا کرنی چاہیے تو ابھی تک جو اختامات ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ حکومت متحرک تو نظر آ رہی ہے اور بلپورٹس وغیرہ اتارنے کے حکامات بھی جا رہے ہیں جو کہ متعلقہ محق میں وہ بھی الٹ دکھائے دے رہے ہیں انجلاس بھی ہو رہے ہیں اور پھر آج مراد علیہ شاہ نے بھی کیا ہے دیگر علاقوں کا تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بار حکومت کے پاس کوئی ایسے حکمت عملی ہوگی کہ اس بار عوام ناپس ہیں کوئی بہتر حکمت عملی ہمیں نظر آئے گی حکومت کی طرف سے لیکن حکومت کو تو پتا ہے ان کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے اور کیا تھریٹ ہے پبلک کو ابھی اتنا نہیں بتایا گیا لیکن حکومت کو پتا ہے یہی وجہ ہے کہ صبح آڑ بجے چیف سیکٹری اور حکومتی مشینری اور کئی غزراء کنانچی سے جا چکے تھے اور وہ تھٹا بدید ان جگہوں پہ تھے سارا دل انہوں نے وہاں گزارا اس کے انسامات کیے اور لوگوں کو ایک ویٹ کرنا شروع کیا ہے اور کل وہ فورس لی کریں گے اور کرنا پڑے گا اس کے لیے وہ ان کو ٹھرائیں گے پولیجیز ہیں اور جگہیں ہیں جہاں پہ ان کو رکھا جائے گا کھانے کی انسامات ہوں گے اور بہتر چیزیں ہوں گی کیونکہ تفاق تو ایک ہوتا ہے آتا ہے وہ در جاتا ہے اس کے آفتر ایفیکٹ جو ہے وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں صحیح 400 میلی میٹر ایکسپیکٹڈ ہے بارش 400 میلی میٹر is really huge ابھی میں آپ کو ابھی ہم نہیں بھولیں 2022 کی بارشیں جو کہ سردی کی سب سے بڑے بارشیں وہ 180 اور 120 اور 140 اس یہ میلی میٹر تھی اب سوچیں کہ وہ کیا ہونے جا رہا ہے اللہ کریئے نہ ہو لیکن اس کے قریب قریب بھی ہو گیا تو وہ تو علاقے ایسے ہیں کہ وہ تو ڈوب جائیں گے خدر کے رہنے والوں کے لیے ان کے مال موشی بغیرہ وہی ان کی زندگی ہوتی ہے ابھی تو سلاب سے مجھے ایسے لگا کہ وہ جو مشکلات آئیں تھی ابھی اس سے نکلے تھے ابھی اس سے نکلے ہوئے ہیں لیکن شہر اس میں یہ ہے کہ پورا سند نہیں آ رہا ہے اس میں یہ علاقے آ رہے ہیں جو ساحل کی پتی کے ساتھ ساتھ ہیں اور گورنمنٹ بہت کام کر رہی ہے اس میں اور مجھے امید ہے کہ یہ ابھی ان کے پاس جو مزید چوبیس ہٹیس گھنٹے ہیں اس میں کافی کاروائی کر لیں گے پوری امجنسی لگا دی ہے اس وقت ہم بات کریں اس وقت بھی وہاں رات میں کام ہو رہے ہیں ہر طرح کی مشینریہ سب چھٹیاں کینسل ہیں 24 آور کام کی ہنگامی سرطال ہے اور گورنمنٹ جو کچھ کر سکتے ہی کرتے ہیں قدرتی آفاد تو قدرتی آفاد ہوتی ہیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے سب کو مل کے کرنا پڑتا ہے اس وقت تنقید بالکل کوئی بھی کسی پہ نہیں کرے یہ آفت پورے ملک ہر آدمی پہ ہے اس میں کوئی زبان کوئی مذہب والے کو نہیں دیکھتا اس میں یہ سب کو سب ہی اس کے اس میں آتے ہیں تو سب کو ہی مل کے اس میں کوشش کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ جو مکین ہے اگر ہم ان کی بات کریں بدین تھٹا جو کہ براہ راست ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایفیکٹ ہوں گے ویسے تو اللہ نہ کرے کہ یہ اس طرح کی صورتحال بنے تو ان مکینوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے انخلا ہوگا اور آج سے یہ شروع ہو جائے گا تو آپ کو لگتا ہے ہو گیا ہے تو یہ وقت سے پہلے یہ تمام تر کام مکمل ہو جائیں گے لگ رہے ہو جائیں کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وزیس کرتے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گی جی جگہ یہ ہے وہ اس ہی لے رہے ہوتے ہیں پھر ان کو فورس لی کرنا پڑتا ہے صحیح اور وہ فورس لی کا ٹائم ہوگا ان کے بعد کال ہارڈ لی اثر تک اثر مغیر کے بعد اس سے پہلے پہلے ان کو جو ہے نا چاہے پھر پولس کا یا فورس کا استعمال کرنے ان کو ان کی مال موشی کو محفوظ مقامات پہ پہنچانا پڑے گا خوشی سے ہو جائیں تو بہت اچھا ہے نہیں ہو تو پھر گورنمنٹ کے پاس اپنی ریٹ کے لیے کام ہوتا ہے اور وہ کرتے ہیں اور وہ انہی کی افائدت کے لیے کر رہے ہیں صحیح اور یہ تو وہ ہے میں آپ کو باتا ہوں کناچی کی آج بتاؤں میرا اپنا ہٹ ہے ادھر گارڈوں کو بول دیا گیا آپ جائیں جی یہاں سے دو تین میر بعد آئیے گا اور سی ویو کی ستال ہماری ٹیم گئی بھی تھی آج صبح سے وہاں تھی اور جو لہرے باہر آرہی ہیں حالانکہ یہ بہت دور ہے کہ کل قریب آئے گا پھر اس کے بعد مردی چھتیس گھنٹے میں یہ بتائے گا کہ میں کیا ہوں لیکن ابھی تاوام ادھر ریسٹورنٹس بند کر دیا گیا ہیں ہوتیلز بند کر دیا گیا ہیں اور وہ بلوک کر دیا گیا ہے ابھی جب میں آرہا تھا تو بڑی تعداد میں ادھر رکاوٹک لگائی جاری تھی حق ہے نہیں ملکہ سی ویو کے جو رہنے والے ہیں ان کو بھی الٹ جاری ابھی ابھی میسیج آیا کہ ان کو بھی الٹ جاری کر دیا گیا کہ وہ وہاں سے نکلنے کے لیے یہ کراچی کی بتا رہا ہوں جہاں موسٹ لائکلی ہٹ کرے گا وہ تو جہاں کرے گا ادھر تو آپ سوچیں کیا حال لیکن اگر ہم آم عوام کی بات کریں تو ہماری ٹیم جیسے کہ وہاں پر گئی بھی تھی سی ویو کی طرف ہم نے دیکھا تو بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہیں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تفان ہوتا کیسے ہے اور اس سے پہلے کس طرح سمندر ہوتا ہے کیسا موسم ہے کیسی ہوایں چل رہی ہیں تو لوگ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے اور پولیس ہمیں وہاں پر نظر نہیں آ رہی تھی راستے بند کی ہوئے تھے پتہ نہیں کیسے کی ہوئے تھے کہ لوگ بڑی تعداد میں وہاں پر پہنچ رہے تھے وہ پکنک پوائنٹ بنایا بی بی وہاں پر دیکھیں عریبہ ابھی کراچی والے ہیں میں کیا کہ سکتا ہوں میں خود کراچی والا ہوں دفاع ایک سچا والیس کی کھلا 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 پرسی ہو رہی ہے کیونے جب میں خود بھی کالیج کے زمانے کی کس طرح مجھے آدھا گیا تو رمضان کے دن تھے ایسی ایک بڑا تفان آرہا تھا تو ہم لوگوں نے جو انہیں کالیج کے دن تھے تو ہم لوگ صبح صبح جو ہے پہنچ گیا چلو چلو تفان کیسا ہوتا ہے دیکھیں بہت غلط ہے صحیح تفان کوئی دیکھنے کے رہے تھے نہیں کہ وہاں آئے دور تھے لے رہے آرہی ڈکڑا ہے تفان ایسا سیریس تھریڈ مجھے بات آئے پھر آپ کو بھاگنے کا ٹائم نہیں ہوتا اللہ نہ کرے کبھی ایسی چیز ہو لیکن ہم ٹی وی تو دیکھتے ہیں نا اکل اس وقت تو موبائل فون نہیں تھے نہ ہی اتنی وہ تھی اب تو جو سیکلون آتے ہیں امریکہ میں یورپ میں ہمارے اپنے ملکوں میں آس پاس دیکھتے ہیں وہ کیا حال کر کے لے کے جاتے ہیں تو یہ ہے بھائی میری تو درخواست یہی ہے کہ تفان کو دیکھنے مجھا بھائی ٹی وی دیکھو اور یہ آپ کو جو ہے نام تو اس کو جوائے رہے لیکن کوئی جوائے نہیں ہے یہ بہت سیریٹ ہے خاص طور سے جو بائیکوں پہ لڑکے اور بچے بچیاں آتے ہیں ان کو میں سیریسلی بول رہا ہوں کہ وہ کل کے بعد نہ نکلیں دو دن گھر میں رہ جاؤ تفان نکل جائے گا یہ شہر ہے یہ آپ کے پاس ہے آپ جائیں جو میں پھرے اس میں بل بوڈ اتارے جا رہے ہیں لیکن سولر پلیٹے لگی ہوئی ہیں اور کھٹیاں ٹوٹ کے آئے گی اور جو بائیک پہ ہوتی ہیں وہ اس تیری سے آتی ہیں کہ آپ جو پاس کوئی چانس یہ نہیں بچنے کا تو کیا ضرورت ہے نکلنے کی تو نہ نکلیں یہ دو دن آنے والے اچھے نہیں ہیں صحیح اور کراچی کی موسم کے حوالے سے جو پریڈکٹ کیا جا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ماسی میں جس طرح کراچی میں بارش ہوتی ہیں تو روڈ کی کیا حال ہوتے ہیں ان کی جس طرح کارپٹنگ جس مٹیریل سے ہوتی ہے وہ تمام طرح صورتحال ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو ابھی تو روڈ اللہ اللہ کر کے بنے اس کے بعد پھر بارش ہوں گے تو پھر وہ روڈوں کا حال ہوگا کہ گڑھے پڑ جاتے ہیں تو وہ پھر اسی طرح کافی ٹائم تک پڑے رہتے ہیں پھر لوگوں کی ہیلتھ اس سے متاثر ہو رہی ہوتی ہے تو یہ یہ صورتحال پھر سے دیکھنے کو اسی طرح ملے گی اللہ نہ کرے میری تو خواہش ہے دعا ہے اور آپ سب سے بھی بولنا ہوں یہ دعائی کریں کہ پھر ایسا نہیں ہو کیونکہ بہت زیادہ خرشہ ہوتا ہے دوہزار بائیس میں جو فرسٹیچر کراچی کا تباہ ہو گیا تھا اور وہ اتنی بارش تھی کسی بھی شہر کا تباہ ہوتا اس کے بعد اللہ اللہ کر کے اب صورتحالی کراچی کی دروٹیں دوبارہ بننے شروع ہوئی ہیں اچھی ہوگئی ہیں ہو رہا ہے بھائی کھڑا خود کئی کام ہوگا اب کراچیو سٹی کی جو روڈ بن رہی ہے اس کی لائن کی تو وہ وہاں سے لے کر موسمیات سے لے کر ادھر حسرسقار تک بلکہ میخان میں اس سے بھی آگے تک جو ہے نا وہ ابھی زیر تعمیر ہے ادھر پانی جمع ہوگا وہ ایک ڈینجرل ہے ڈی اے چیک ڈی اے چیک خدا پڑا ہے پورا ڈیفینس میں آدھی بن گئی ہیں آدھی خودی میں ادھر کبھی ایک بڑا امتحان ہوگا اس کے علاوہ گلوستان یوہر میں انڈر پاس بن رہا ہے اوہرہر تو بن گیا بن رہا ہے ادھر ان کو پروڑم ہوگی ایسی کئی جگہیں ناظر باد ناظر باد میں کچھ لوٹیں بن رہی ہیں ادھر بھی خود آئی بھی ہوئی ہے تو ان لوگوں کو بہت بہت بڑا امتحان ہے نالو کی سفائی کا مسئلہ ایک اپنی طرف ہے پھر نالو کی سفائی کا مسئلہ مونسون کے لئے اس کے تو میں خود گواہ ہوں میں خود گیا ہوں دیکھا ہے کافی کافی کام کیا ہے نالو کی سفائی کا لیکن وہ کیا ہوا ہے مونسون کے لئے جو مونسون کا expected ہے جولائی اگس میں ہے لیکن یہ ایک دیر مہینہ پہلے ان کو فیس کرنا پڑ گیا اور یہ تو مونسون تو ہے ہی نہیں یہ تو ایک سائیکلون ہے جو بس بن کے آ گیا اور آج جتنی گرمی تھی یہ جتنی گرمی پڑا رہی ہے ہوا ہے نہیں یہ ہوا کیا ہوتی یہ سب سک کر لیتا ہے تو وہ گھوم رہا ہوتا نا تو وہ اس سرکل کی میں گرمی ہو جاتی ہے جیسے گرمی ہو سمجھ لوگ ادھر ضرور افیکٹ کرے گا ٹھیک ہے لیکن اس علاقے کی ہوا لے رہے نا اس ہوا کو لے کے ہی وہ اپنی رفتار بناتا ہے یہ ایک سائنس ہے اور let's see hope اس میں انسان کے ہاتھ میں بہت کچھ ہوتا ہے بہت کچھ زیادہ نہیں ہوتا سوری اللہ کے ہاتھ میں وہ ہے یہ کترت یا فاتھ تو اب یہ اس کا سامنا کریں لیکن سامنا ایک قوم بن کے کریں بھائی یہ نہیں ہوں بارش میں نکل جائے جیس ان گوڑ بڑکی کلی کل گئی فلاں امکیم نے کام نہیں کیا تھا فلاں اس نے نہیں کیا تھا نہیں بھائی جب آفات آ جائے اس وقت سب بھول جاؤ کام کرو اس کے بعد زیادہ کی پڑی ہے سہتت کرنے کے لیے سہتت کریں اس وقت تو دو فسے میں ہوں جو پرولم میں ان کے لیے کچھ کریں صحیح ہے تو اور آپ آپ کس طرح یہ دیکھتے ہیں حکومت کے اخدامات کو اس بارے میں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمیں حکومت متحارک تو نظر آ رہی ہے ہر بارے متحارک نظر آتی ہے کام کرنے کی کوششیں بھی کی جاتی ہیں لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اس طرح کی پریکوشنز کے لیے کچھ اس طرح کی اخدامات ہونی چاہیں کہ سیب ہاؤسز پہلے سے بنا لے جانے چاہیں جو کہ اگر علاقہ مکینوں کو کئی پر منتقل کیا جانا چاہیے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی قدرتی آفت آتی تو وہ پھر کالجز اسکولز وہاں پر ان لوگوں کو ٹھرایا جاتا ہے پھر کھانا ہے نہیں ہے انتظامات میں پھر ہمیں وہ صورتحال ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی پھر ہم ہم شک پہ شکایت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے اختمامات پہلے سے ہونے چاہیے ہمارے ملک میں ایک فیڈرل میں ایک ادار ہے انڈیا میں وہ نیشنل ڈیزارسل رنگیمنٹ ہے اور اس کے پاس بجٹ کا مطلہ ہوتا ہے جو فورم سے جو بڑے آانے تھے وہ رکے میں سیاسی وجوات کی بناتا ہے آپ کو پتا ہے ایم ایف کے ویسے وہ بھی رکے میں اور وہ اتنا خرش ان کا پہلے الی لاس طوفان میں اور لاس سلاب میں ہو چکا ہے ابھی وہ گھر بھی بنا رہے ہیں ان کو ہارڈی سٹل کیا ہے ابھی ایک اور آفت ان پہ آگئی تو وہ ان کے پاس فانیشنل پرابلم بھی ہوگی لیکن بارہ ایسے مقفم وہ کر لیتے ہیں انسان دوسرا جو ہوتا ہے یس افکورس ہمارے پاس اس پہ ایکسٹ پرنے میں کوئی وہ نیک اتتے سیف آسس نہیں ہے ایسے موقع پر جو اسکول ہیں کالجز ہیں بڑے بڑے ان میں ٹھرائیا جاتا ہے اور آج کالا کیلئی چھٹیاں بھی ہیں اسکولوں کی اور گرمیوں کی چھٹیاں ہیں پہلے بھی ٹھرائے جا چکے ہیں ان کو وہیں لے کے آتے ہیں پھر وہ انسام کرتے ہیں ان کے کھانے پینے کا رکھوانے کا پھر ان کو واپس سیٹل کرتے ہیں پھر اس سے گزریں گے شاید صحیح ہے اور یہ بلپورٹ وغیرہ کا ہم نے دیکھا ہے کہ ہر دفعہ ایک بہت بڑا مومہ بن جاتا ہے کہ احکامات دیے جاتے ہیں اتارے نہیں جاتے کہیں اتار دیے جاتے ہیں شکایات موصول ہوتے ہیں پھر کئی حادثات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں کئی واقعات ہوتے ہیں تو اس پر بھی آپ ذرا کومنٹ کیجئے گا کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے کون اترواتا نہیں احکامات تو جاری کر دیے جاتے ہیں لیکن عوام کا جو ایک بڑا نقصان ہوتا ہے تو اس پار اس نقصان سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ احکامات پر عمل درامت بھی ہو عریبہ میں آپ کو بتاؤں یہ ایک بہت بڑی مافیا ہے بلپور مافیا اس میں ملین آف روپیز انوالو ہیں ہائی کورٹ کی طرف سے منع ہے بیسریز کمیشنر کی طرف سے منع ہے پھر بھی اس میں اتنا پیسا انوالو ہے کہ یہ لگ جاتے ہیں خاص طور سے یہ ابھی کچھ دو تین مہینے میں بہت زیادہ دیکھیں میں نے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی میر نہیں تھا جب سے وہ میر کا مرسا آپ کا ٹائم ختم ہوئا الیکشن ہوئے وہ اتنا لمبا پرسیز ہو گیا بننے کا اب جا کے بننے آ رہے ہیں تو ایڈمیسٹیٹر کوئی سرکاری ملازمی نے وہ کو اتنا لویل نہیں ہوتے جتنے کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے ان کو جواب دے ہونا ہوتا ہے اب یہ بل بورڈ لگ گئے اس کو تروانے کے لیے ڈی سیز کمیشنر ابھی دن رات کوشش تو کر رہے ہیں پھر بھی رہ جائیں گے اور کوئی بل بورڈ گرا اس سے کوئی جانے نقصان ہوا ذمیدار وہ کرے گا جس نے لگایا ہوگا دونوں پر آنا چاہیئے جس کمپنی کا ہے اس کمپنی پر بھی فائن ہونا چاہیئے کیوں آپ نے لگایا آپ کو نہیں پتا تھا جب پابندی ہے اور جس نے لگایا جس جگہ لگا ان پر بھی فائن ہونا چاہیئے ٹھیک ہے اور سندھ حکومت کی تو ہم نے بات کی لیکن ہم بلوچستان کو بھی دیکھ لیں خیبر پختونخواہ میں جس طرح تباہی ہو رہی ہے بارشوں سے پورے ملک میں ایک طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال اچھی نہیں ہمیں نظر آ رہی ہے ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں بارشیں بھی ہو رہی ہیں اور پھر سلاب سے جس طرح ابھی ہم لوگ نکل نہیں پائے تھے اب یہ توفان کا خدشہ ہمارے سروں پر منتا رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ جو نونلیک حکومت ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جلسوں پر جلسے کیے چلے جا رہے ہیں ان لوگوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیئے کہ ملک میں اس وقت صورتحال کیا ہے عوام کو دیکھ لیں تھوڑا ان پریشانس نہیں ہوں سے نکل جائیں پھر یہ سیاست چمکاتے رہیں گے لیکن عجبہ میں I love to criticize moon league ایسے موقع پہ لیکن میں اس وقت نہیں کروں گا اس وقت سیاست نہیں کروں گا ان کو نہیں کوئی بولوں گا کیونکہ یہ قدرتی آفات سکتا ہے وہ اپنی طور پر ضرور خوشی کر رہے ہیں جس طرح بننوں میں ہوا جس طرح وہاں پہ جانے نقصان ہوا پاکستان بدقسمتی سے ہم جو ہے جو global changes ہو جی ہیں global warning ہے اور جتنے disaster آ رہے ہیں ہم اس کی آئی ہے پاکستان کا علاقہ جو ہے یہ اس میں بہت ہمارے موسم change ہو گئے سب سے زیادہ وہ تاثر پاکستان ہی ہے موسم اور اتنی زیادہ ہو رہی ہیں کہ کبھی بھی اس کی مثال ہی نہیں ہوتی ہر بار ایک نیا ریکارڈ ٹوٹتا ہے انہا 20-25-25 سال کی ریکارڈ ٹوٹتے تھے ابھی اگلے سال ٹوٹ رہا ہے 2021 کا 2022 میں ٹوٹا اب اس سال پتہ نہیں کیا ہوگا تو یہ جو کچھ بھی ہو رہے ہیں خودتی حفات ہیں اس میں سیاست نہیں کرنے چاہیے اس میں جو ہے جو بھی نقصان ہو اس کو آزالہ کرنے کے لیے سب کو مل کے کوشش کرنے چاہیے اور جب گزر جاتا پھر کریں کہ کیوں نہیں ایسا infrastructure بتقسمتی سے کسی بھی صوبے میں ایسا نہیں ہے کوئی بھی نہیں کہتا تھے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس یورپ ہے ایون جب یورپ میں بھی ہوتا ہے امریکہ میں کتنے لوگ مر جاتے ہیں ملکل ایسا ہی ہے ٹرکی میں ہم نے دیکھا ہاں پر کیا صورتحال ہو گئی تھی جب ٹرکی میں وہ سلسل آیا ریکارڈ وہاں پہ تباہی ہوئی تھی آج دیکھیں ممبئی میں میں ابھی جب پرگرام کیلے تیاری کر رہا تھا میں نے دیکھا پتہ نہیں آج کے دن میں وہاں ایک ارب روپے سے زیادہ کا نقصان خالی فلائٹ کینسلز ہونے میں لگیا ایسا ہی ہے اس کے علاوہ جو اور جو پرولم آئیں گی اگلے چوبیت گھنٹے میں وہاں پہ وہ بھی بہت زیادہ ہوئی وہاں پہ بھی انہوں نے بھی ہائی ایلرٹ جاری کی اس سے پہلے ہوا تھا ڈہلی میں انڈرگراؤنڈ ٹرین جیتی تھی سب بند ہوئے تھی پانی نکالنے میں انہیں ہفتے لگے تو اس میں پھر گورنمنٹ کوئی نہیں کرتے تھی آپ کتنی بھی سیولائز ہوں اس میں تو سب کو ملکے کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور پھر ہم نے کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی تھی کہ ماہی گیروں کے حوالے سے بھی کیونکہ منع کیا ہے روک دیا گیا سمندر میں جانے سے یہ کشتیاں نہ لے کر جائیں کچھ ٹائم تک رکھ جائیں جب تک یہ تفان کا سلسلہ نہیں ختم ہو جاتا لیکن اس کی بھی خلاف فرصی ہوتے ہم نے دیکھئے کئی جگہوں پر ماہی گیر کیونکہ وہ کشتیاں لے کر چلے گئے ہیں اور وہ ساری صورتحال ہم وہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ عوام کے لئے کیا میسیج دیں گے عوام کو کیا پھولنا چاہیں گے چاہے وہ ماہی گیروں جس طرح لوگ ساحل سمندر کا بھی بھی روک کر رہے ہیں کہ کسی طرح بچ بچ آ کے ہم چلے جائیں اور ہم پانی کے پاس چلے جائیں اور تفان دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ زندگی بہت قیمتی چیز ہے ایک دفعہ ملتی ہے آپ اس کو ایسے ضائع نہیں کریں ماہی گیروں کے لئے جب گورنمنٹ جو کچھ کر سکتی ہے انگی بچے تو نہیں ہیں نا وہ زیادہ آپ کو انفرومیشن دے سکتی ہے منا کر سکتی ہے کتنا روکے گی مطلب وہ اتنی پرستوں نہیں ہیں کہ کروڑا عوام کو رکھ لیں اب سی ویوں آنے کے دس بارہ راستے ہیں وہ اتحاد کو بلوگ کر دیں گے شاہین کو کر دیں گے اور کہاں کہاں سے آپ لوگ آ رہے ہیں اب ہر کونے میں پوری کرانچی پوری کھڑی کر سکتی ہے اور پوری پوری فیملیز جا رہی ہیں آپ ہی دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر موجود ہیں مطلب یہ اس کا افسوس ہوتا ہے اور کل کے بعد سے بہت سختی کرنے پڑے گی ان کو بہت سختی کرنے پڑے گی تو ہی جا کے یہ پرستوں یہ اس سے نبت پائیں گے اور ماہی گیروں کو بہت پہلے اطلاع کر دیں گے اللہ کا شکر ہے آج کے سائنس کا دور ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ کہاں لوگ پریشر ہے کہاں سائیکلون بن رہا ہے اس وقت بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نہیں جائیں اور پھر کوئی جاتا ہے تو وہ بہت زیادتی کرتا ہے ہاں کیونکہ ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ لوگ چلے تو جاتے ہیں خدا نہ خاصا جب تک واقعہ کوئی حادثہ بڑا نہیں ہو جاتا تو تب تک ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح نہیں ہے اس کے اوپر پریشر آ رہا ہوتا ہے کہ فیملیز بھی پریشر دی رہی ہوتی ہیں بچوں پر اس سے پہلے کوئی نہیں رہا ہوتا ایسا ہی ہے کہہ رہے ہیں تو ان کو مان نہیں رہے لیکن میں آپ کو بہت سی چیزیں ایسی پتا تھا ہوں جو اس پہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے تمام عوام کو تمام لوگوں کو سب کے لیے ہے یہ ایک تو کل شام کے پاس سے مائیں اور باپ اور بڑے بھائی جو بھی ہیں گھر میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو بہنوں کو بائیکوں پہ نکلنے نہیں دیں بلکل نہیں دیں دو دن بائیک میں نہیں نکلیں گے کچھ نہیں ہوگا گھر میں جو دالوٹی ہے وہ کھا لیں دو دن نہیں کریں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا زندگی ہے تو سب کچھ ہے اور جو لوگ باہر گاڑیوں میں یا جو اپنی ذمہ داری نبانے کے لیے جا رہے ہیں جیسا ہماری ٹیم گئی تھی آج بھی کل بھی جائے گی ان کو سخت اختیاط کرنی چاہیے کہ بلڈنگوں سے دور رہیں کہ ایسی جگہ سے جہاں سے کچھ چیز اگر خطرہ ہو کے گرنے کا تو اس سے محفوظ رہیں پانی کے پاس جب جس وقت ورننگ الٹ ہو جائے اس کے دور سے بنائیں جتی ہے قریب جانے کی کوشش نہیں کریں خاص طور سے وہ گھر وہ محلے جہاں سولر سسٹم لگا ہوا ہے چھتوں پہ وہ بہت احتیاط کریں وہ لوگ دیکھیں سولر سسٹم آج کے لئے تو بغیر انجینئر کے چھوٹی چھوٹی کمپنیز آگئی ہیں آپ لوگ اس سے لگوا لیتے ہیں وہ بلکل ملا کے پلیٹے لگا دیتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے جب ہوا کا پیشور آتا ہے تو وہ پلیٹے کتنا لنڈ بولت کتنا اوست سائے گا ہوا اگر ہرڈرڈ بائل پر آؤ کے ہاتھ سے چلے گی وہ تو وہ آگے پھیک دے گی اور پھر جب وہ چھتے اتر کے جب روٹ پہ گرے گا تو وہ بم بھی ہے ہوتے ہیں ایسے آگ ساتھ ہوتے ہیں اور آپ سمجھ لیں کہ اس میں شیشہ بھی ہے وہ تو آپ کو کہاں چھوڑے گا تو اس میں ابھی جو نئی ان لوگوں نے جاری کیے جو میں نے دیکھی ہے کہ اگر دو تین پلیٹے ساتھ لگیں تو بیچ کی پلیٹ نکال دیں آپ نٹ بول سے وہ نکال کے ساتھ رکھ لیں جاکہ ہوا کا پریشر جو ہے وہ نہ بنے اس میں سے پار ہو جائے جو برابر برابر لگیں تو ایک ایک چھوڑ کے نکال لیں تو وہ آپ کی پلیٹے بھی سیف رہیں گی لوگوں کی جانے بھی سیف رہیں گی دوسرا جب لائٹنگ ہوگی بہت زیادہ بجلی چمکنے کے وہ ہیں جب طفان آتے تو وہ آدھا پون گھنٹہ احتیاط کریں اور نہ نکلیں اور KST والوں سے یہ ایک درخواست ہے جو کہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو آپ بجلی بند کر کے رکھتے ہیں بھائی بڑی مہربانی ہے آپ کی لیکن جس وقت یہ طفان آئے اور یہ ہوا کے جھکڑ چلو رہے ہو لائٹنگ ہو رہی تو خدا کے لئے بند کرتے ہیں بجلی آپ کے آج کیونکہ آپ کے تار گریں گے آپ کے خمبے گریں گے اور لوگ مریں گے خاطور سے آج کل بگڑیت کا زمانہ ہے مال و موشی بھی لوگوں کی ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں تو ان کو بھی ہے کہ خمبوں سے نہیں ماندو بھائی لوگ اور جس وقت لائٹنگ ہو آپ ان کو باہر لگا کے کوئی چادہ لگا کے کوئی سیف کر کے ان کو رکھیں جانوروں کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی باہر نکلنے سے بچائیں خمبوں کو ٹچ نہیں کریں جہاں تار ہے ننگے وہاں نہیں آپ گزریں اور خدا رہا یہ لائٹ بند کر دیں اس دو چار گھنٹے کے لئے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم آدھی ہیں کراچی والے اس کے آپ کے تو یہ دو چار گھنٹے آپ کر دیں گے تو بڑی مہرمانی ہوگی ان کی یہ بہت زیادہ زبردست آپ نے باتیں بتا دیں اور ہدایات بھی بتا دیں لوگوں کے لئے اسی ہم پوائنٹ کے اوپر آج پروگرام وائنڈ اپ کریں گے اسے بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور اتنی زبردستی باتیں بتائیں اور عوام کے لئے یہی میسیج ہے لاسٹ میں کہ زندگی ہے تو سب کچھ ہے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں سب سے پہلے اپنی اپنے لوگوں کا اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے بلا ضرورت گھروں سے باہر نہیں نکلی ہے یہ تین چار دن پانچ دن ایسے ہیں کہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اپنی بھی احتیاط کریں اپنے ساتھ والوں کی بھی احتیاط کریں اور اس کے بعد پھر فردر دیکھیں گے کہ چیزیں کس طرح سے آگے جائیں گی لیکن یہ جو طفان ہے اس کو ہم اچھے سے سنبرداز ہو جائیں اس کے بعد پھر زندگی ہے تو کام سے فی الحال اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ